اچھوت کون ایک وار بھگوان گوتم بودھ پروچان صبح میں آ کر مون بیٹھ گئے سسیوں کو لگا کہ بودھ بھگوان اب کچھ کہیں گے اب کچھ کہیں گے لیکن وہ مون ہی بیٹھے رہے کافی سمیں تک مون رہنے پر ان کے سسیوں کو چینطہ ہونے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے جو گوتم بودھ ایسے چپ چپ بیٹھے ہو گئے ہیں کہیں ان کی طبیعت تو خرام نہیں نہ ہے سسیوں کو اس بات کے چینطہ ہو رہی تھی اتنے میں ایک سسیوں بھگوان گوتم بودھ سے پوچھ پڑتا ہے بھنتے کیا بات ہے آپ ایسے مون کیوں ہیں پر بودھ بھگوان اس پر کوئی بھی جواب نہیں دیتے ہیں جس کے ترنت بعد ایک اور سسیوں پوچھتا ہے گردیو آپ سوشتو ہیں بودھ بھگوان پھر بھی مون ہی بیٹھے رہے ہیں اتنے میں باہر سے ایک ویکتی چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ آج آپ نے مجھے دھرم سوا میں آنے کی انومتی کیوں نہیں دی پرنت بودھ بھگوان اس بیکتی کے سوالوں کا بھی کوئی اتر نہیں دیتے ہیں اور اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے دھیان مگن ہو جاتے ہیں باہر کھدا وہ بیکتی دوبارہ جو سے چلاتا ہے اور پھر سے وہیں سوال کرتا ہے کہ آج مجھے دھرم سوا میں کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے دھرم سوا میں بیٹھے بودھے کے ایک سیس نے اس بیکتی کا سمنتھر کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بھنتے اسے دھرم سوا میں آنے کی انومتی پردان کریں تب مہاتمہ بودھ نے اپنی دھیان مگن کو بھنگ کرتے ہوئے اپنی دونوں آنکھیں کھولیں اور بولیں نہیں اسے اس دھرم سوا میں آنے کی انومتی نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہاں اچھوت ہے گوتم بودھ کی موں سے اچھوت سبت سنکر ہر کوئی حیران ہو گیا کہ جو بودھ اچھوت کو اپنانے کیلئے جانے جاتے ہیں بھلا وہ کسی کو اچھوت کیسے کہا سکتے ہیں گوتم بودھ کے ایک سس نے آکر پوچھی لیا کہ بھنتے اچھوت مگر کیوں اور آپ کب سے یہ چھو اچھوت مان لگے مہاتمہ بودھ نے سس سے سمداؤ کے بھاو کو تارتے ہوئے کہا کہ وہاں اچھوت ہے کیونکہ آج وہاں اپنے ماتا پیتا سے لڑ کر آ جائے کرودھ سے جیون کی سانتی بھنگ ہوتی ہے اور کرودھی بیکتی من ہی من میں مانسک ہنسہ کرتا ہے اور اسی مانسک ہنسہ کے کارڑ ساریرک ہنسہ ہوتی ہے اور ساریرک ہنسہ سے سماج میں دست پربھاؤ پڑتا ہے جس وجہ سے ہر کرودھی بیکتی میرے لیے اچھوت ہے کیونکہ اس کی بچار ترنگیں دوسروں کو بھی پربھاوت کرتی ہیں اس لئے اسے آج دھرم سوا سے باہر ہی رہنا ہوگا جب تک وہاں باہر کھڑے ہو کر پسچتاپ کی اگنی میں سدھنا ہو جائے بودھ کی بات سنکر سس سے بھی سمجھ گئی کہ اسپریسیتہ کیا ہوتی ہے اور اچھوت کون ہے اور وہاں بیکتی بھی جو اپنے ماتا پتا سے لڑ کر آیا تھا اسے بھی بودھ بھگوان کی یہ باتیں سنکر بدا پسچتاپ ہوا اور اسی چھڑ اس نے کبھی بھی کرودھ نہ کرنے کا پرن لے لی جس کے بعد بھگوان بودھ نے بھی اسے دھرم سوا میں آنے کی اجاجت دے دی دوستو یہ سچ بات ہے کہ ہم لوگ کرودھ کی اگنی میں سب دو ام رشتوں کی مریادہ بھول جاتے ہیں پر ایک پل کے لیے آپ ہی سوچئے کہ کیا کرودھ کر کے کبھی بھی آپ کا بھلا ہوا ہے آپ کے انتر آتما سے بس ایک ہی جواب آئے گا نہیں جب بھی ہوا ہے ہانے ہی ہوا ہے تو پھر کیا مطلب ہے اس کرودھ کا جو آپ کو بیرد کی چندہ میں ڈالے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ایسی ہی آدھیاتمک اور موٹیویشنل کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ستی سناتن کو جرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے سوویچار کے ساتھ تب تک کے لیے جائے سری رام جائے پربو جگنات جائے مہاکال